موسیقی موسیقی بہت ہیلڈی چیز ہے اگر آٹے سے کمپیر کریں تو آٹے سے بہت اچھا راگی کا فائدہ ہوتا ہے تو راگی بہت سارے ڈائیبیٹیز والوں کو آج کل ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ راگی کا لے لو ڈائیبیٹیز کے لئے بہت اچھا ہے ڈائیبیٹیز میں فائبر بہت چاہیے ہم لوگ کو راگی میں آپ کو معلوم ہے گیارہ گرام فائبر ہوتا ہے بہت جبردست فائبر کنٹینٹ ہے دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے رائی جیسا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے راگی کو پیس کے اس کا آٹا بنا دیتے ہیں اس کا بنا لیتے ہیں ترہ ترہ کا کھانا تو راگی میں کیا کیا فائدہ ہیں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیلوری وائز تو دیکھیں جو عام جو اناج ہے اس کے طرح ہی اس کی کیلوری ہوتی ہے قریب 328 کیلوری ہے پروٹین بہت اچھا ہوتا ہے 7.3 گرام اس میں آئرن اور کیلسیم بہت ایمونٹ میں ہوتا ہے فائبر میں نے بولا ہے 11 گرام فائبر بہت کم چیزوں میں 11 گرام فائبر ہوتا ہے 100 گرام میں راگی کے فائدے ایک ایک کر کے بتاؤں کیلسیم اور آئرن کے وجہ سے اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں راگی میں کچھ ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں جو بہت کام کی چیزیں ہیں ہائی کوالیٹی پروٹین مانا جاتا ہے اس میں میتھیونین ہے جس سے سکین ہلڈی رہتا ہے اور ہیئر ہلڈی رہتا ہے ویلین این آئی سولیوشن رہتا ہے جس سے مسل ٹیشو کو بہت انجیوری ہونے کے بعد اس کو ریپیئر کرنے میں مدد ہو جاتا ہے گلوٹن فری ہوتی ہے تو جس کو گلوٹن کا پرابلم ہے وہ لوگ بھی راگی لے سکتے ہیں اور بون ڈینسیٹی بناتا ہے کیونکہ اس میں کیلسیم بہت زیادہ ہوتا ہے ڈائی بیٹیز کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ فائبر بہت ہوتی ہے اس کی گلائسیمک انٹیکس کم کر دیتی ہے اور سب سے بڑا بات ہے کہ اس میں ہارٹ کے لئے بہت فائدہ کرتا ہے کیونکہ اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے نیا سین اور نیا سین سے ہماری اجڈیل بڑھتی ہے اور ٹرائگلیسرائٹ بھی کم ہوتی ہے اور اس میں فائبر بہت ہوتا ہے تو وہ نیچورل ہارٹ کے لئے بہت فائدہ کرتا ہے راگی میں آئرن ہوتا ہے تو اینیمیا کا بھی علاج ہے اس میں اور اگر کوئی پریگننٹ لیڈی ہو ان کا دودھ بھی زیادہ بنتا ہے لیکٹیٹنگ مدر ہو تو اس کو دودھ زیادہ بنتا ہے تو بچے کو پلا بھی پاتی ہے تو راگی کا بہت فائدے ہیں راگی اگر آپ نہیں لے رہے ہیں تو راگی لینا چالو کر دیجئے آپ منڈوے کا آٹا ملتا ہے اور ناچنی کا آٹا ملتا ہے تو آج کل قریب قریب انڈیا بھر میں ملنے لگ گئی ہے اور ساؤتھ انڈیل لوگ ہر جگہ فائل چکے ہیں تو یہ راگی آپ جرور ٹرائی کریے گا راگی کا روٹی بنا سکتے ہیں اس کا دلیا بنا سکتے ہیں اس کی راگی کی اٹلی بہت بڑی آپ بنتا ہے راگی کے چھپاتی بریڈ راگی کا روٹی راگی کا روٹی بہت کامن کھایا جاتا ہے ساؤتھ انڈیا میں راگی کا پین کیک بھی بنتا ہے اور راگی بالز تو آپ کو راگی کا لڈو جو بولتے ہیں وہ بہت فیمس ہے اس کو چینی بھی دے سکتے ہیں اس میں نمک دے کے بھی کھا سکتے ہیں اور یہ ساؤتھ انڈیا کا بہت پاپولر ڈیس ہے سپیشلی آندھر پردیس میں راگی کا بہت جبردست پرچلن ہے تو راگی کے بارے میں آج آپ کو بتایا ہے یہ آپ چاول اور آٹا دونوں کو ریپلیس کر سکتا ہے راگی اگر آپ ہلدی ہونا چاہتے ہیں تو راگی کے روٹی بے سفٹ کریے اور راگی کے بارے میں لوگوں کو بتائیے اور میں ڈاکٹر بیمل چھاجڑ ہوں میں ہارٹ کا ایک سینٹر چلاتا ہوں جو یونک اس لیے ہے کہ ہم بینہ بائپس سجری بینہ انجوپلاسٹی ہارٹ کی بیماری کا علاج کرتے ہیں کھان پین رہنسین لائف سٹائل بدل کے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں بینہ آپریشن کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہماری ایک زیرو آئل کوکنگ کی چینل ہے بینہ آئل کا کیا کیا کھانا بن سکتا ہے اور کیسے بنے گا وہ ویڈیو بنا کے دکھایا ہوا ہے اس کو آپ جرور سبسکرائب کیجئے پھر ملتے ہیں آپ کو آج بھی دعا لیتا ہوں تھانکیو